اسلام علیکم کیا حال چالیں امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیر خرید سے ہوں گے تو الحمدللہ ہم بھی سب ٹھیک ٹھاک ہیں تو جی آج میں لے کر آئی ہوں سعید غنی کا گوٹ ملک فیس کلینزر تو جی اس کے بارے میں کافی آپ لوگ نے ویڈیوز وغیرہ دیکھی ہوں گی کہ کس طرح سے یہ ورک کرتا ہے اور کس ٹائپ کی سکن کے لیے یہ سوٹیبل ہے تو جی جو میں نے خود اس کو اب یوز کیا ہے تو میں اپنا ذاتی جو ریویو ہے نا وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اس کو استعمال کرنے کا طریقہ اور کونسی سکن ٹائپ والے اس کے لیے زیادہ سوٹیبل مطلب کے جن کی زیادہ سوٹیبل سکنیں وہ کونسی سکن ٹائپ ہے جو اسے یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی سب سے پہلے تو میں آپ لوگ کو یہ دکھا دیتی ہوں یہ اس طرح کی ایک جار ہے پلاسٹک جار ہے اور جس کے اوپر جو کارڈ ٹائپ کا ایک ریپ لگا ہوا تھا نا تو وہ میں نے اٹھا دیا تھا تو اس پر پرائس وغیرہ اور اس کا طریقہ کار جیسے کس طریقے سے اس کو اپلائے کرنا ہے وہ اس پر لکھا تھا لیکن وہ میں نے پھینک دیا ٹھیک ہے جی تو اسے میں تقریباً تین سے چار مہینے ہو گئے ہیں اسے میں لے کر آئی تھی اور سردیاں تھی اس ٹائم تو میں نے اس کو اتنا زیادہ یوز نہیں کیا تقریباً پانچ سے چھ مرتبہ میں نے اس کو یوز کر کے دیکھ لیا ہے تو جی سردیوں میں اگر آپ لوگ اس کو یوز کریں گے نا تو یہ اتنا اچھا ریزرٹ نہیں دے گا کیونکہ یہ جو ہے نا بلکل سکن میں ایبزورب جاتی ہے ابھی میں آپ لوگوں کو ابھی اپلائے کر کے دکھا رہی ہوں نا یہ بلکل میرے سکن میں ایبزورب جائے گی تو ابھی بھی یہاں پر اتنی اچھے خاصی گرمی شروع نہیں ہوئی کہ بندہ پنکھے وغیرہ لگائے اتنی گرمی نہیں ہے بس ٹھیک ہے موسم تو اس لحاظ سے میں بتا رہی ہوں تو جو ہے نا سردیوں میں ٹھیک مجھے نہیں لگ رہا کیونکہ سردیوں میں ہوتی ہے ڈرائی سکن اور جب اس کو لگاتے ہیں نا یہ بلکل سکن میں ایبزورب جاتی ہے اب دوسرے جو کلینزنگ ملک وغیرہ ہوتے ہیں نا جیسے کہ میں نے جتنا میں نے لگائے نا میں نے اولیویا وغیرہ کی جو کلینزنگ ملک وغیرہ ہوتے ہیں پونٹس کے ہوتے ہیں ملک وغیرہ سکن سکن میں ایبزورب جاتی ہے سکن میں ایبزورب جاتے ہیں اس کی ایبزورب جاتی ہے ا نے جو کلینزنگ ملک کے دوسرے سے ہتا ہے تو اس طرح اس طریقے سے ہمارے سکن اچھے طریقے سے ساف ہو جاتی ہے کلینز ہو جاتی ہے اور یہ جو ہے نا کلینزر تو اس کو جب ہم یوز کرتے ہیں نا یہ بلکل سکن میں ایبزورب ہو جاتی ہے اور نا اس کا کوئی آئل وغیرہ نہیں نکلتا تو یہ بلکل ڈرائے کر دیتا ہے سکن کو تو جب میں نے شروع میں پہلی مرتبہ اس کو یوز کیا تھا نا تو میں نے کافی اچھی خاصی کونٹریٹی اٹھا کے نا فیس پہ لگایا تھا اور وہ سردیاں بھی تھی سکن بھی رائے تھی تو لگا کے پھر میں نے دیکھا تو بلکل سکن میں ایبزورب ہو گئی ہے پھر میں نے اور لگا ہے تو وہ بھی ایبزورب ہو رہی تھی تو میں نے کہا اس کو اب کیسے ساف کریں کیونکہ تھوڑا بہت آئل ہوگا تو ہی بندہ ساف کرے گا نا تو میں نے کیا کیا کہ ہلکا سا پانی لے کے اپنے فیس پہ لگایا اور پھر اس کو ٹیشو سے ساف کیا ہے تو تب جا کے سکن جو ہے نا کلینز ہو گئی تھی اور اچھے خاصی کلینز ہو جاتی ہے سکن بلکل رائے کر دیتا ہے سکن کو یہ ہے تو اس وجہ سے میں کہہ رہی ہوں کہ سعید غنی کا جو گوٹ ملک کلینزر ہے یہ مجھے لگتا ہے کہ جن کی کافی آئلی سکن ہوتی ہے نا تو اس کے لیے بیس رہے گا اور جن کی درائے سکن ہے نا اس کے لیے مجھے نہیں لگتا کہ سوٹیبل ہے کیونکہ یہ آپ کی سکن کو اور مزید درائے کر دے گا تو جن کی آئلی سکن ہے تو اسے ضرور اپلائے کریں اس کو ضرور یوز کریں آپ لوگ کے لیے اچھا رہے گا اور جن کی درائے سکن ہے وہ بلکل بھی مت یوز کریں آپ کی سکن اور بھی زیادہ مزید درائے ہو سکتی ہے تو یہ میرا اپنا ذاتی جو ہے نا میری رائے ہے تو باقی آپ لوگ کی مرضی ہے کہ سب لوگ کا اپنا اپنا ایکسپیرینس ہوتا ہے اپنی سکن ہوتی ہے سب کی الگ الگ ٹائپ کی تو مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگ کی کس طریقے سے آپ لوگ کو پھر سوٹ کرے گا اگر آپ لوگ کی درائے سکن ہے اور پھر بھی آپ یوز کر رہے ہیں اور آپ کو اس کا جو ریزلٹ ہے وہ اچھا مل رہا ہے تو وہ پھر الگ بات ہے لیکن مجھے جتنا اس کی سمجھ آئیے نا تو مجھے یہی لگ رہا ہے کہ یہ کافی جن کی آئلی سکن ہے نا ان لوگ کے لیے بیسٹ رائے گا ٹھیک ہے جی اور اگر آپ لوگ کی رائے سکن ہے نا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کلنزنگ ملک وغیرہ نا وہ بیسٹ رائے گا اور جن کی آئلی سکن ہے اس کے لیے بھی بیسٹ رائے گا تو بس بھی میرا اپنا ذاتی میری رائے تھی تو یہ میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا اور اس کی پرائیس وغیرہ ابھی مجھے یاد نہیں ہے تو تین سو سے اوپر ہی ہوگی تقریبا کیونکہ بس آج کل جو مہنگائی ہے نا تو اس وجہ سے بس یہ تھا اور ابھی میں نے اس کو ساف کر لیا ابھی اپلائی بھی کر کے میں نے دکھا دیا ہے اور ساف بھی کر دیا ہے تو دیکھیں کیا ریزلٹ آیا بلکل جو سکن ہے نا بلکل ڈرائی سی ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو میرا یہ نا میرا اپنا جو اپنین ہے نا یہ نا کہ بس اس نا اگر گرمیاں بہت زیادہ ہیں نا تو گرمیوں میں استعمال کرنے تو یہ بیسٹ رائے گا سرجیوں میں بلکل بھی اس کی نا کلینزنگ اچھی نہیں لگی تو بس یہ تھا میرا آج کا ریویو اور امید ہے کہ آج کا ریویو ابھی آپ لوگوں کو ضرور پسند آیا ہوگا اگر پسند آئے تو ضرور آپ لوگ نے لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور سبسکرائب کرنا ہے اگر نہیں ہوئے میرے چینل تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے پھر ہوں گی نیکس کسی اچھے سی ویلوگ بغیرہ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ